جوانا کو ڈٹھا بہاو دین کوئی نجمہ دین کوئی دیکھتے فرمایا ہے کہا کہا جاتا ٹھیک ہے مگر انتظامیاں کر دیئے لانگری بڑا سخت ہے مگر کہا انہیں کیا کروں مگر کہا ہمیں کرو کوئی بوہا گولو نان بھائی گولو ہوتل گولو کوئی تنورالہ گولو پیٹ پو جا کروں پھر کوئی امدو جا کروں کوکھ ہو سی سرائی کی اجباب بیادن پنجالی چھی کیسی چلو ہون پہلے روٹی شوٹی دی کروں نماز پڑھ گی دونے نماز پڑھ دیں ہمیں مسلطے بابا جی بیٹھیں پچھلی صفے دلچ بیٹھیں آدھیں دعا مقصی تک ہنیں ٹکر خاص ہوں پتہ اتھا لنگر ہون ملے نہ ملے پتہ کل ہی دے گا چڑھیں نہ چڑھیں کیا پتہ پیر ہون اپنے آستانے کو چاہتے کئی بے روحی دے ٹبے کو ون کیا باد کرے بس یہاں کچھ دلچ سوچیں دے بیٹھیں تری ہے جوان تے آپ لانگری کو سڑھا لانگری کو سڑھتے فرمائے بھائی کھا کھا وہ کہ جی فرمائے ترہی بیلی ملتانو آئے بیٹھیں لنگر دے چاہ ترہی بیلی ملتانو آئے بیٹھیں لنگر دے چاہ لانگری آدھیں جلے لنگر دے وہن واستے ہیں گانٹورانا تے آپ نے وال سڑھا آپ فرمائے بھائی ہیک بھی آئی کرو کہ کیا فرمائے تری ہے وہن بیعت تھی انہوں کو آکھ میں ڈو کو بیعت کرے ساں میں ڈو دے ہاتھے جہات دے ساں میں تری جے دے ہاتھے جہات کہنا دے ساں اگو بابا فرید بیٹھیں پیچھلے مسلحے دے جا دے آپ نے فرمایا بابا تترکڑا ہے پہنچایا تھا پر بابا کوئی وضاحتہ کار سرائے کے جاتے کی کوئی بیعت کرے ساں تکے کو کی کوئی بیعت نہ کرے ساں اگیا دلے چھ سچوں نے آپ مسلحے دے بیعت باب آکھ ڈیتا آپ فرمایا بہاو دین کوئی بیعت میں کرے ساں شیخ نجم و دین کوئی بیعت میں کرے ساں پر جڑا فرید بیٹھے نا یہ کوئی بیعت دلی دا جوان کتب و دین کرے ساں اللہ اکبر دوہیں بابیاں بیعت کی تھی بیعت تھی تے ایک بابا بغداد چلے گے لوجہ بابا ملتان چلے کک بابا فرید پاک پتن چلے گے ساتھ اٹھ مہینے بعد فرمایا یارہ کو دیکھتا ہم کرامتہ دے اظہار تکیتی بیٹھے ہوسن بے نمازیاں کو نماز پڑھائی بیٹھے ہوسن کراڑا کو بولو چاہا کراڑا کو کلمہ پڑھائی بیٹھے ہوسن بس ایہو جملہ جلے سونتے بابا فرید تو رہنا تھی آیا آدھ ایڈیٹوس حضرت بہاو دین زکریہ ملتانی آپ ٹھوک نال رہاں دے ہیں پھوت نال رہاں دے ہیں عزت نال رہاں دے ہیں حضرت بابا فرید دین گنجے شکر درویشانہ مزاج اچھ رہاں دے ہیں فقیر منتے رہاں دے ہیں اتا کہ آپ اپنے مونڈ ہیں تو تے گندی رکھ دے ہیں جتوی چھارے میں والتخت اتھائیں لگوئے والبخت اتھائیں آوئے دا ہائی والانہ وستیاں جھوکاں کو والی ہو جیاں عباد کریں دے ہیں والشہر بنا چھوڑیں دے ہیں آپ چل دے چل دے جب پہنچے نا ملتان دی سرزمین حضرت بابا دین کرسی دے بیٹھے آپ کرسی دے بیٹھے فرمایا یار آگے یہ میں دور توجہاں ودیان مخلوق دم بھوئے کسی رہی آپ نے فرمایا فرید ہونا کہ جی فرما ہی تڑی تے بہرہ سے یا تیرے واسدے کرسی منگواما اللہ اکبر فرید ایک لفظہ کھا آپ فرمایا تو اپنی کرسی دی خیر منہ اگر آکھاں تا ہوای چھوڑے اگر آکھاں تا ہوای چھوڑے بس یہ ہو جملہ آکھاں دی دے رہی بہا وہ دین سمید کرسی ہوای چھوڑی آپ ہوای چھوڑی تھی تے پچھا آپ فرمایا فرید وہاں کہ جی فرمایا پیر پکڑ گی دیں وہاں کہا جنلا بدا بدا فرید پیر کھینے بھی پکڑا ہوا اگر آکھاں گلے نا بدا وہاں کہ آجان بہیت کھا ہندے نے تھی وہاں کہ ٹک رے دا بہیت تھی وہاں کہ آجان تا بہیت نے تھی آجان تا بہیت نہیں تھی بولو تا بیٹھے ہاتھ نہیں دیتا اتنا عالم ہے جنر کہیں دے ہاتھ دیتا ہاتھ دیتا حضرت بہاودین زکریہ ملتانی سرکار جلے آپ نے ہوایج معلق تھے ولایت تیسور ناجوان تلے آیا کرسی جلے تلے آئی نا آپ فرمایا تیرے کوئی پچھانا آیا توڑے پی رہا کھائی تیرہ پیر دلی رہا دے ہوو اجازت ہے ونیا آپ فرمایا میرے کل کس واسطے ہیں آپ فرمایا توڑے پیر کو لب بھنو واسطے ترائے مہینہ مہینہ نال ٹورا وال میرے نالی دے ٹورا وہاں کے جڑا تو مرید دے کر رہا ہے پتے پیر کو تو کیا آگ ہیں آپ ونجلہ پا آپ ونجلہ آپ فرمایا توڑی اجازت ہے ونیا آپ فرمایا جڑھا مرید اجہ اے عالم کیتی و دے جلے ہاتھ تھے چا سلطان باہو سرکار اپنی اممہ کو آکھائی میرے ہاتھ تھے چا وہاں کے اممہ ہیں آپ فرمایا ماہاں اور اتہاں مرشد جیو رہاں کو چھوٹی ہے جیو رہاں چھوٹی ہے جیو رہاں چھوٹی ہے مرید جیو رہاں گھر بھیڑا چرین دے بہتا ہے وہ شاپنگ برن کرن ویندے پر مرشد جیو رہاں متنین گھر اوٹل دے چھترین چاوہاں دا چیمپئن بارو بیٹھے وہاں مرید جیو رہاں گھر اٹھوکے بیٹھے یہ غیرات ہے سخی لالا لے غیر اندر اللے باستے چڑھی ویندی ہے غیرات گھر رہاں بیٹھے مرشد جیو رہاں چلے کٹن ویندے پر وہ کلندر اٹھ لیوارا لادی آئیے یہ مرید جیو رہاں بولے کھائی نہیں مرشد رہاں مرشد جیو رہاں مرشد جیو رہاں غیرات ہی کوہ دن ککڑھے کے لیوارا بہر نکل ونجے ماں پیو کو چین نہیں آدھا اٹھ لیوارا تھی گن اورت غیران در اللے ودی پھر دیا غیرات ہی مو گئی ہے مصطفیٰ کریم دی شریعت تحصول غیر عورت غیر مرد در اللے مکہ مدینے نہیں وہیں سکتی پتہ نہیں غیران در اللے باستے چڑھ دے کلندر آٹھ لیوارا کی میں وہیں سکتی ہوئی اقبال روندہ بیٹھے ویراست میں ملی ہے ان کو مسند ارشاد زاغوں کے تصرف میں اقابوں کے نشکے غریب کو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی گھر پیر کا ہے بجلی کے چراغوں سے روش ہے کیا کھا میں پیر کوں جڑا لوگان دیا ہستہ کو اپنے نال بل ہاتھیں آکڑ میں میری پیری مریدی چل دی پہیے آپ فرمائے میں مات دے ہاتھ دے چھا ہاتھ کیا نہ دے ساں وکہ دل ہی دھوک گے کیا کراں آپ فرمائے والا پیر دساو آپ فرمائے دساؤ آپ فرمائے ہاتھ دے چھا ہاتھ ہوں دے دے چھا نگاہ میں دی ہو سی واقعے والا بندہ دساو فرمائے عبد الرحمان بیٹھا نہیں پیر عبد الرحمان دے ہاتھ سلطان باہود آئی پر نظر ماں دیا ہے والکمال کی وجیاں ہائی والسیدی مولا علی خود دائیں جوان دلی چلا گیا کتا سارے بولو دلی دلی چلا گیا دلی پچھتے کوئی پیر رہاں دے وہاں کے بڑا پیر مارکے ہوں دا چھوٹا پتر وہاں کے ناں کے ہواں کے کتبو دین وہاں کے ہواں آئی آکھائی کتبو دین ایڈے کتبو دین دلی دا جڑا وقت موجودہ بادشاہ ہے اندہ ناں ہے سلطان شمسو دین الطمش کیا ناں ہے سلطان شمسو دین الطمش اے ایہو جیاں کابل دلی دا حکمران ہائی کہ جنیاں اثر دیاں سنتا کہنا چکیاں موقتہ ہیں نا سنتا ہیو ہے نا ہن سٹے جلنا بولوانا پڑھو چاہ سواب ہے نا پڑھو گناہا نماز اثر دیاں سنتا کہنی چکیاں نماز تحجت کہنی چکی فارض نہیں سننا تے غیر عورت تے نگاہ کہنی گئی اے ہی سلطان شمسو دین الطمش دلی دا والی پڑھو چھس بندہ لبے وہاں کے گلین دا بدہ وہاں کے کتب دین بدہ اے فرما کتھ ہے وہاں کے پیران دا بالے کی نہیں بدہ ہو سن وہاں کے ملا سن کتھا مل سن وہاں کے بدہ ہو سن کی نہیں گیرانڈج کھیردہ کاکا جو گئے نا دے بال کھڑیا نا کھیردے گیم نا سرائی کی چکا دنے کھود دا کیا دنے بال بی فار بال آدھا یہ بے فار بال آدھا بی فار وہ بال نالو دے کھیردے ہیں خود دے نالو دے کھیردے ہیں بال آئیں چھو بال کھڑیاں فرید سنیا دن میں آکے وہاں کے لب بھاں وہی بال کھیرد ہے آپ فرما دیں یا ایمیں میں گیرانڈج بڑھا وہی بال آئیں چھو پچھاں بھائی کتب دین کھیرد ہے تی اڑو جوان ہے کو خود دا سٹے میرے دے میرے در ساٹے فرما فرید خود دا چاہیے میرے دری میں خود دا سٹے نے وہ جنال کھیردے دیکھنے ہیں میرے کو پیادے فرید خود دا چاہیے میں کہ یار کمال ہے بال آلو آئیں بال چھوٹا جی ہے کمال اتنا میں جلدی نال پوچھے میں کہ کمال ہے پچھاں کورسیاں اڑا ہی ہے تیرا خود دا ہی نہیں چاہیے آپ فرما دیں سرائے کے جیار نیویردی میں خود دا چامن لگا وہ خود دا ہی ہے وہ دا کوئی پہاڑا ہی وہ دا حل آئی نہیں آپ فرما دیں میں زور لالا تھکاں میرے کپڑے پسینے نال جبیج گئن پر میرے گل خود دا نہیں چاہیے بے بس تھی تھی جلے گیٹھنے بال دے رہا میں کہتے ہیں خود دا نہیں پیچاو دا کھیلتے پہ فرما دیں تائیں کہ سمجھے بہاو دین دی کرسی آئی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری عظمت اولیاء سام اولیاء مرے کے سمجھے بہاو دین دی کرسی اڑا ہی بدن ایک خود دا چپ کرتے کتب دین دا چاہد انسان انہ کے حضور کناہ کیا ہے آپ فرماییے کچھ دسنا چاہنا ہم ایک پرسیاں دیا کرسیاں اڑا ہی بدن جرن کتب دین دا خود دا چے سین دا پتا گیا آدے حضور مہربانی فرما آپ فرما پیر پسند آئی کیا کہیں نہیں میں بیٹھے دوسرے تھا کودہ پیر ہو چنگا لگ دیرے چھلا مچھا ہوئے گونگلو دے آلو کون میں لے تھے ہی پہنچا ہوئے تھے آلو میں رکھال دے واحد کون میں ایک گوست وٹے را لے را لہو را لی را لیں این کو چھوٹے نارلاؤ والی رالمین دے این کو مٹا نارلاؤ چا دا والی رالمین دے این کو سکے گوست نارلاؤ چا دا اچھا این کو مٹرا نارلاؤ چا دا والی رالمین دے این کو مولیا نارلاؤ چا والی رالمین دے این کو گونگلو نارلاؤ چا والی رالمین دے اے واحد قوم ہے این دا کہیں نارل اختلاف ایکو کپڑی آنا والی رال میں دے کپڑے لہا دے رلاو واقعو ما پیر میرا پہنچا ہے سننا دیس کا ہے نا پہنچا ہے حج کدے دے ہوئیں نبی دی شریعت یاد آوے ہتھائیں چی کنگانو میں پتھائیں دانگور چھوٹا ہوا دے وہ پیر سا دا پیرہنچا آدھ آدھ من دی جنجیر پاتی وہ پیر سمجھو سا وہ مسلح دے تا نظر آوے وہ کہ نماز تا پڑے مہنجنے مدینے پڑے دا لنگاری تا ہی کھان دے لنگاری دوار اڈا ہوں چکھو دیس یہاں کو کنی ایت پڑے دے نماز تا مدینے پڑے تو کو ہیک نمبر دو نمبر جتی تا پتہ لگ دے ہیک نمبر دو نمبر بیت تا پتہ لگ دے ہیک نمبر دو نمبر چپڑے تا پتہ لگ دے تو کو دو نمبر پیر تا پتہ نی لگ دا پیر جی کو آکھو سادہ بابا مرگو جنازہ امام نہ پڑھا بے تو پڑھا بابا بیچارہ بیمار ہوئے پیر کو آکھو جنہیں میرے کوئی ٹیم گہنی یہ کوئی کوئی سکراتہ گھرہ چڑھا پہ دعا مانگ جنہیں میرے کوئی ٹیم کی ٹھڑھا علاقہ جی اب با جی اوراں مارگن فون کی دے مہربانی کرو جنادہ پڑھو جنازہ دو رہ دے کولخانی علی مرشد رہا آگے ہون کیسے باتیں موئے بے بابا دو ہوئی مری جڑا مار گیا تو چلو بھئی ہون بیٹھے پیر چلو آسا ہی خوش آئے بیٹھے تقریر تھی گئے مرشد رہا بیٹھے ختم پڑھی گئے مرشد رہا بندے کھینڈ گئے مرشد رہا بیٹھے تمبو چاؤ گئے مرشد رہا بیٹھے دریاں لڈیج گئے مرشد رہا بیٹھے دیکھا چاؤ گئے مرشد تو رو سرنیل واج گئے کھاٹ بستر رہا دے ہو اچھا یہ تانک تے بیٹھا چھت کے تھی قوم تو کھاٹ بستر رہا دے ہو چا بابا جہنم تو آزاد ہے جنت تاک آئے تک ساکو خیال آئے اچھا جڑے پیر کو کھاٹ بستر رہا پہ دینے ہیں انہیں کھاٹ دے تے مہین تے ویچنے جڑے پیر لینڈ کروزر تے چڑھتے آیا کھڑے کاران تے چڑھتے آیا کھڑے توڑا کھاٹ بستر رہا چاہتے گار استعمال کریں دے چی مہینے بعد ساری کھاٹی ہی تھے ہون دے تے سمجھے اے بیٹھاں تے سمجھے تھڑیا مشینہ ہی سمجھے اے ساری ہاں کھاٹ بستر رہا دے کیا نہیں سمجھے اے ویچین دے تو ساہی میں کرو اگر بابے دے مران دے بعد بابے دے درجے بلند کرنا چاہدے ہوئے نا اپنے کھاٹ بستر غریب مدر سینج پوچھاؤ یتیم بچے جب تک کھاٹ بستر استعمال کریں دے رہا سن قرآن پڑھ دے رہا سن سارے پیو ماد درجے بلند تین دے رہا سن یار پہلی سفر کو جنازہ ٹورا یار ہاں سفر تک شجابہ دے چاہیا لاش گلی کہنا آئی کہنی میں بیٹھے تو سو ہوں ڈھائی گھنٹے تو سمجھے نال نہیں بھیٹھ سکتے تو تر نظر میں کوئی آن دی ہے پر ایک کھلنا تو مائیں تو ایک کل ضرور ہے آج لیکے مائیں کھٹا ملین بیان دا باد ہون مال بھی بدلاو چلو دستی سابٹ آدھیں مائیں نہیں بدلیں دا مائیں فیس بھی دیں ناواز آج جڑی مشین دا سی ہزار بھرے سوال جھاٹے انتدار دکھرے تو بھئی مشین دا سی ہزار بھرے سا توجہ تر امارت تک آقا کریم دا جست مبارک زمین دے اتماع جو دائی صحابہ کیا کریں دیریان جنازہ کہنا ہی سیندہ پہلی دفعہ آرز کر دے بھائی جنازہ کہنا ہی جنازہ مرد دیانا ہوندے بھائی جلے آقا کریم دے در پاک دیتے اسرائیل پہنچے کنڈی کھڑ کر یہ آقا سیندی ذات پاک موجوداں حجر پاک سرکار سیدنا حضرت ابو بکر صدیق صدیق کو فرمایا صدیق صدیق جی فرمایا بارو عربی آیا کھڑی ایک وقت آج چلا ون کال آگئے سیدنا ابو بکر صدیق فرمایا سیندے پہنے آج چلا ون کال آمیں کال اوہ ٹائم تھی کنڈی کھڑ کریے یہاں کنڈی کھڑ کریے آقا سیندی ذات پاک فرمایا صدیق 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 جی فرمایا کال اللہ آج وقت آیا گھڑی جو کیا کھاں فرمایا ایک وقت چلا ون کال آسی جلے تری جنی مہار تھا یہ نا دروازہ مبارک ہوتے پہنچے آج یہاں کنڈی کھڑ کامن وستے انہیں حرکت نتی ہے اللہ دی ذات پاک فرمایا اسرائیل جی فرمایا کتھیں فرمایا مدینے فرمایا گیڑی جا پہ کھڑیں فرمایا تیرے محمد تھی چوکھڑتے کیا کھڑا کرنے فرمایا تانگ رکھی کھڑا کیس مستی فرمایا تیرہ یار اجازت روے اندر ونیا روح قبض کرا اللہ دی ذات پاک فرمایا اسرائیل جی مولا فرمایا میں رب دی ذات پاک سوال کرنے جواب دے کیا فرمایا روح جو جسمی چوکڑے سے رکھ سیں کی تھا جاستہ مبارک کی چوکڑے سے رکھ سیں کی تھا اسرائیل آج اجازتی تھی رب دی پاک برگا چارکنے اللہ تاک روح اسی پاک جا پہ رکھ سا توڑا سا کی طرق ہاں خالق دی ذات پاک فرما توڑا سا این پورے آلہ مین کے اندر میں رابی دی ذات پاک محمد جسم تو آلہ کوئی شائع بنائی ہے کہہ نہیں میں بیٹھے ہونا توسا مصطفیٰ کے جسم تو آلہ کے شائع بنائی ہے مجھرمہ کینا مجھرمہ کینا مغربت کینا شمالت کینا چھلوبٹ کینا تاہب پہ کینا فرق پہ کینا ارش پہ کینا فارس پہ کینا ا speculative لاب پہ کینا کالم پہ بہائنا جلو مصطفات کے جسم تو آلا شہو ہی کائنی اور جسم تو روح کارتے ہو ترک کے جنران یہی جسم تو آلا ہو رہی جلو آلا کائنی تو کی طرق سے اسرائی Ermes &apa ربتی جانتے پچھر میں میں رب داؤ ہوت میں جیتو روح گھن گھن واپس اتائی رکھیں مارے تکبیر مارے رسالت مارے خلافت مارے حیدی مولا روح کڑھا فرمائے جیہ فرمائے والا رکھا فرمائے جیہ فرمائے کڑھا ہوئی نا روح جیسن تو جدہ کرنے فرمائے نہیں کار سائی پر راکھی سائی لمحہ نہ گزرے پال نہ گزرے جیسن جی میں جدہ تھی میں فرمائے والا رکھا کڑھا ہی کیوں ہا سا رکھا ہی کیوں ہا سا اہو ناد خان کو پوچھائے جے گوچالی آزار دینے فیسہ ہونے کڑھنے دینے مثل سارے کو پوچھتے مار گئے توڑا کوئی میں کوئی گلہ ہونا نا لی میں کوئی گلہ جماعتی حال سنن دے لوگا نا لے کوئی تمیز دا مادہ سادے کو لی ہووے اپنے عالمہ دی سنیان کرو اپنے علم والین دی سنیان کرو اپنے امامہ دی سنیان کرو امام پورا مہینہ بچارہ نماز پڑھا ہوئے خدا دی قسم ہے آج تک کوئی کاکہ میں کو آکھ دے ہوئے میں امام صحیح برا کوئی عید دو تے دو جوڑے گئے نیتے ہیں یہ حضور ہے ساکو توارے نال ساکو شکو ہے توارے نال روح کڑھوائی کیوں ہے وال رکھوائی کیوں ہے فرمائے میرے محبوب ہے میرے یار ہے میں اپنے یار کو اتنا اختیار دے ساں ایڈا اختیار دے ساں میڈا یار کام میڈے آلے کرے سی محال اللہ محال اللہ کیا سارے بولو کام میڈے آلے کرے سی کام میڈے آلے کرے سی کام میڈے آلے کرے سی پر میڈا یار جو کام کرے سی نہ میڈے آلے متن ایکو کوئی خدا نہ سمجھ باوے سورج دلو کون کریں دے غروب کون کریں دے لہیندہ کون ہے ابریندہ کون ہے جلے سورج لاندھا پیا ہائی علماء فرمین دے جلے سورج غروب تھی اللہ کو سجدہ کریں دے ایڈو سورج غروب تھی اللہ کو سجدہ کریں دے پیا ہائی ایڈو نبی دا کانڈہ آگیا ایڈو نبی دا اطلاع آگیا ایڈو آقا کریم دا فرمان جاری تھی گیا سورج آدھے ایڈو سہیں دا حکومے ایڈو رب دا حکومے ہن رب دا حکومے سجدہ کرنے نبی دا حکومے واپس آ ہن کرنا تے کرنا میں کیا کرنا میں کیا کرنا ہن اتھا سورج رب دی پاک برگج عرض کیتا نا ہو سی اللہ سجدہ کر گی نا رب دی دا تے پاک فرمایا ہو سی سجدہ کزا تھی ونیا ادا تھی ونیا سجدہ کزا تھی ونیا میڈے یار دا دل نا تروڑے جے یار دا دل تروٹ گیا نا وال دلان دی کزایی کہنی بھی ہوں دی ہاں دے مولا کیا کرنا فرمایا سجدہ والی تھی ویسے یار دا آکھا مان سورج تلو کون کریں دے اللہ غروب کون کریں دے اللہ رب دے پاک مابوب جیلے انگل دا یارہ کی تے سورج واپس اثر دے ٹائم تے آئے آجے سورج جیلے اثر دے ٹائم تے کھلے سورج آہستہ آہستہ حرکت کریں دے حرکت کریں دے اپنی منجل تک پہنچ دے کیمیں پہنچ دے ستر ہزار فرشتہ نور دے سنجیرہ نال ایکو مشرق چون گھیل کے مغرب علے پاسے گھنکے بیندن ستر ہزار فرشتہ کہنی میں بیٹھے ہیں ہون دو سا ہون کہنی میں بیٹھے تو سا ستر ہزار فرشتے دی طاقت ایک پاسے مصطفیٰ دے چس میں چلیں بازو بازو میں چاہیے دایاں بازو دایاں بازو سجد پاسے گھرپا پاسا آنکہ کریم دے ہاتھ پا کے چلیں انگلیاں 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 پانچ نبی دی ایک انگل مبارک کا اشارہ تھے ستر ہزار فرشتے دی طاقت ایک پاسے محمد دے انگل دی طاقت ایک پاسے سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ کھلافات نعرہ ہائیدری تاتھی تارے ختمے نبو لپنی 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 جینا ہاتھ نے پھر دے نبو ختمے نبو اپنی امت اللہ پتہ ضرور پوچھیں بھئی نبی تو نا دی ہاتھ نہ پیچھتا ہے لبائک 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 تا تارہ ختم نبوات تا تارہ ختم نبوات اصلا صرف آج ہی سر زمین دیتے بہتے ہاتھ لہ رہا ہوں کیا موٹی تک کفر دیوان ہے جسل جلال آمین دے کیوں یہ مجھے مستد بتلا تو گستاخ نبی کو بگلاتو کستاخ نبی کو کہ گیراتے مسلم زندہ ہے بیم پیمار میٹنے کچز با کل بیتا اور آمین کاما میڈے اللہ کاریسی کیا نیا بیٹھے پاندھر لمبائے تک کا کے کمانا سٹھی بیٹھن یا انہی پر لگ دی چاہ سنے نارہ رسالہ تے نارہ خلافہ تے نارہ حیدری علماء حق کے لسنت سامنے اگر کیمرہ لے نہ کھڑے میرے کھڑے تو دے گانیاں پھئی ہیں میں کو صرف آئی ہی میں خشبو ہوئے آئی ہم پھئی ہیں میں اینک لہائی کہیں نہیں کھڑا پاتی کھڑا میں دے گانیاں پھئی نہیں بھئی کھا کھا تو سنے سو جڑے نیڑے بیٹھے ہوئے یہ صبح نارہ تکبیر نارہ رسالہ نارہ خلافہ نارہ حیدری جشن عید ملاد النبی سرکار کیامہ سرکار کیامہ منٹھار کیامہ سرہے کیامہ سبحان اللہ سبحان اللہ اصل دے میں مولوی ہونکالہ تے واٹھے چاہے کھڑا جٹان دے تے ہیک مولوی جٹان دی واٹھے چاہے کھڑا بھنجے بھلا مولوی تے پھکا رہا دے میں ابا جرہ کنک نمی نمی کپین دی پہ یووے تے ابا جرہ میں کو فرمایا بھئی میں کر بھئی اوشر زکاة دی فضیلت ہوتے نا لوگاں کو جمعہ دا خطبہ دے میں ہیک جمعہ اوشر زکاة دی فضیلت دسی دو جے جمعہ تری جے جمعہ یہ تنہی کنکا شڑکا کونی جن لگیاں نیڑے لگیاں جمعہ دو تے تکریر کر کے دے جمعہ مولوی دی آدھا توں دی ختم درود پڑھا بھانیاں ہون دیا توڑے پاسے بھانیاں بھانیاں کھو کھو بھانیاں گوٹھاں سڑین دیاں جوگاں سڑین دیاں گریڑے سڑین دیاں مختلف زبان سارا شوجباد علاقہ ہے ختم پڑھا نوانیاں پہ یاٹ کنک بیٹھا کپے جلدی نال میرے گووالا ہے میں پہ آدھے میں ہونے تکوں یاد بیٹھا کریں میں دلے سوچا میرے خالدے تکریر میری لگ گئی جوڑا گٹو دانے دے دے وے اللہ کے لیے سی بوری دانے دے دے سی مک پہ آدھے سایدان دے بالی وے برکت واسدے ہے موٹ کپا دے چاہے ہاں برکت واسدے ہے ہاتھ لاؤ چاہے جنہیں موٹ کا پوچھا میں کہ یاد عقیدت مند تھی میں پیرہ نال بڑی محبت کریں دے چلو بے میں ایک موٹ جوڑی میرے واسدے چاہے چوکا ہم میں میں ایک موٹ دو موٹھا ترہے اوہو برنے دے بہن بجلے برنے دے بیٹھا نا میں آکا چلو بے کوچھ جھوسی مائی میں پچھا والدے ریٹھا جیتونی پچھلے دے فون آمان لگ ختم دہ ٹائم ہے تو جل دیا مائی میں ڈاتری رکھی گرمی دی موسم لاؤن کپڑے بسینے نال دے مٹی ببھو ہوتی تھی گے میں کہے آچا چکڑا میں پیا دے کپ اٹھی دے نا پیا مانے میں پچھے خدا دے نا تو اے دسا میں کو پیا دے ہیک جمعہ گیا ہے اوشہر زکا دو جھا جمعہ گیا ہے اوشہر زکا تری جھا جمعہ گیا ہے اوشہر زکا آج تیرے ہاتھ تھی چو کن کا کپوائیاں سہدہ تی کو پتہ لگ گیا ہو سی کپڑیاں سوکیا ہیں یا تقریر دے فضیلتہ سوکیا ہیں جڈن دے میں جڈٹان دے ہاتھ لگ گیا نا حالی تک میں ساوا نہیں تھی ہون جلے جڈٹان کو دے دے نا بھائی فسل ہے جو کھڑے یا کان نال موبیل چلایا پہ لانگیا یا جل جل دے کار دے گاڑی دے شیشے باند کار دے لانگیا تو جڑا جاٹے نا وہ کنہ کالا دے آج جی میں کو ٹکرے دے میں کوئی آدھا میں کوئی آدھا پیرہ آدھا جی میں کہے یار گاہ لے ہے ہون جو کھڑا کھڑا جو کپوائی ہے کچھ ڈے میں تھا میں کوئی آدھا برکت ایڈی تھا یہی دا ایڈی تھا یہی دا تے کو کیا دسا ہوا میں کہے کیا جڑا کچھ تیڑے ہاتھ کھڑا میں کپوائے تے میں جل دانے کڑوا دے کھاریچ رکھے نا تے رات کھوں ہیک کاکا آئے تے چٹی چادر پاتی تے چٹی ڈاڑی آس تے ڈاڑی علبیہ تا کچھ نہیں آکھا یہ چپ کر دے تور تور دے دھاری ہے میں کہے بزرگاں ہیں کون آنکھانا کہا یار ای میں ہی کریں دے ای میں ہی کریں دے بس جلے ایوں کو جا کے سنے ای میں کریں دے تے میں کو کیتی یاد آئی بیٹھی آئی تے میں میں بھاج دے پیرہ کو ہاتھ جو لاما لگا جوان ہائی کہنا پیرہ میں کو کیا پتا تو ای میں ودا ہوئے ساکو کیا پتا میں کہے تورہ ساکش ہے تو ہے سائی اگو جلدی نالا دے پیر ستی دے سامان دے میں کہے ایڈ سا جڑا کچھ تین کیتا میرے نال میں تا تتے کو ماف کیتا تورہ سا تیری فسل جب برکت چو کی پیر سات سال دا کرزہ ہوئی اوشوری دیتن سات سال دا کرزہی لہگے گھارچ برکت ایڈی تھا یہ دا اے برکت نہ تیری ہے نہ میڈی ہے اے برکت صرف اوندی ہے جڑا زمین دے بچوں فسل نکلی ہوئی دا اوشور بیٹھا دے دا کم تک ریسی میڈے آلے متن کچھ دماغ دا مولوی خدا نہ سمجھ با اسرائیل جی فرمائے جلدی وانج روح کٹ چا کہنی میں بیٹھے ہیں ہم دوسرے جلدی وانج روح کٹ چا روح پرواز کٹ چا کیا پیسی فرمائے جے کو موتا وے خدا کہنی ہو دا وال رکھ چا وال روح رکھ چا کیا تیسی فرمائے جلدی جیس میں چو روح نکل ونی خدا کہنی جلدی جیس میں چو واپس آنی جدا کہنی جلدی جیس میں چو نکل ونی جلدی جیس میں چو نکل ونی جلدی جیس میں چو روح نکل ونی سارے بولو یہ عقیدہ ہے ساڑا عقیدے کو مضبوط کرو او خدا کہنی تے واپس لوٹا دی تی ونی وال او جدا کہنی انہا سننی تھی تے مختصر گال دریا کوزچ بند کر دے ہکا گال آنکھان چا نہ خدا نہ جدا جلدی 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 جلدی